اسلام علیکم قائز کافی دوستوں کو کافی سٹوڈنٹس کو ایشوز آ رہے تھے کہ بوکس کا کیا کریں بوکس کدھر سے لیں تو آپ لوگ کے لیے یہ ایک ویڈیو بنائی گئی ہے ہمارا دپارٹمنٹ بھی اے ایچ ایس دپارٹمنٹ ہے جو جس کے بارے میں آپ کو فضل جب ہماری کلاسز سٹارٹ ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کو بتا دیں جائیں گا تو ابھی جو مین ٹاپک ہے جس کو میں نے سوچا کہ چلو آپ لوگ سب کے ساتھ شیئر کروں تو وہ ہے کہ آپ لوگ کا سب سے مین ایشو کی بوکس کا تو سب سے پہلے کہ آپ لوگوں کے لیے ابھی فی الحال جو کلاسز میں میٹیریل پروائیڈ کیا جا رہا ہے وہ ہی آپ لوگوں کے لیے انف ہے اگر جو سٹوڈنٹس بوکس لینا چاہتے ہیں اور جو مطلب ساتھ سٹوڈی سٹارٹ کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک ڈیٹیل ویڈیو آپ کی تمام بوکس کے لیے تو سب سے پہلے آیا آپ لوگوں کے لیے ایناٹمی تو اس میں آپ کے لیے جو فرسٹیئر کیا ہے نا اس میں آپ کے لیے چار بوکس ہوں گی ایناٹمی کو چار سیکشنز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جیسے گروس ایناٹمی جنرل ایناٹمی ہسٹیولوجی اور ایمریالوجی یہ آپ لوگ کے ایناٹمی کی مطلب ٹائپ سمجھ لیں یا جو بھی ہے اور اس میں نا آپ کے گروس ایناٹمی جس میں آپ کے تین مین پورشن ہوں گے اپرلیم، لورلیم اور تھوریکس ٹھیک ہے اور اس کے لیے ابھی آپ لوگوں کو سب سے پہلے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جنرل ایناٹمی کا جنرل ایناٹمی آپ لوگوں کو پڑھائی بھی جا رہی ہے اور اس کے لیے جو آپ لوگوں نے بوک لینی ہے نا وہ آپ لوگوں نے لائک حسین کی بوک لینی ہے یہ رہی آپ لوگوں کی وہ جنرل ایناٹمی بوک یہ اس کا کور رہا ہے جن سٹوڈنٹس نے ابھی تک نہیں لی جن کو نہیں آئیڈیا یہ جنرل ایناٹمی کی بوک لائک حسین کی آپ ففت ایڈیشن لے لیں یا لیٹسٹ ایڈیشن لے لیں وہ آپ لوگوں کی مرضی آگے بعد آتی ہے سیکنڈ ٹائپ کر لیں ایناٹمی کی جو ہماری فسٹیئر ایج اس کے لیے ہے دپارٹمنٹس کے لیے بوکس ہیں میں ان کا آپ لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہوں تو ان کے لیے سیکنڈ جو ہے وہ ہے آپ لوگوں کی گروس ایناٹمی گروس ایناٹمی میں آپ لوگوں کے پہلے بتا چکا ہوں کہ تین پورشن ہوں گے اپر لیم لور لیم اور تھوریکس جس کے لیے آپ لوگوں کو بوک ریکمیمنٹ کی جائے گی سنیل کی ٹھیک ہے اور ساتھ میں بی ڈی کی بی ڈی اور سنیل دونوں ہی بوک بہت اچھی ہیں جو بچے کنسپٹ اپنے بہتر کرنا چاہتے ہیں اور سٹارٹ سے انڈ تک جو مطلب ایک اچھی پریپریشن کے لیاز سے ڈیر سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ بی ڈی سے پڑھیں بی ڈی کے آپ لوگوں کو دو والیومز ملیں گے ایک والیوم ون ملے گا آپ لوگوں کو اور ایک والیوم ٹو ہوگا والیوم ون میں آپ لوگوں کا اپر آر تھوریکس کور ہو جائے گا اس میں ہی کنٹینٹ میں لے گا آپ کو اور لور لیم کے لیے آپ کو بی ڈی کی والیوم ٹو لینے پڑھیں سنیل میں آپ لوگ کو اپنا فرسٹ ایر کا سارا کورسی مل جائے گا سنیل بھی ٹھیک ہے اور بی ڈی بھی ٹھیک ہے پر جو بچے کنسپٹ وائز اچھا پریپریشن کرنا چاہتے ہیں اچھی تیاری کرنا چاہتے ہیں سٹارٹ سے ہی تو وہ بی ڈی کی بک یوز کریں اور جو مطلب سنیل بھی بہت اچھی ہے آپ لوگوں کو کافی مطلب اس میں چیزیں بھی ملے گی دونوں میں سیم ہی ہے پر یہ مطلب تھوڑے سی نارمل ہے مطلب یہ اس میں پیراگرافز ہیں اور اس میں پوائنٹڈ چیزیں ہوتی ہیں تو پوائنٹڈ چیزیں تھوڑے یاد کرنا آسان ہوگی اس کے بعد آپ کیا جاتی ہے ایمریالوجی ایمریالوجی کے لیے دیکھیں کہ جو بچے میں پہلے بات کر رہا ہوں کہ جو بچے کرنا چاہتے ہیں دیپ سٹڈی کونسیپس بنانا چاہتے ہیں اپنے اور ایک مطلب سٹڈ سے ہی سٹڈی شروع کرنا چاہتے ہیں اور کلاس وائے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہے ایمریالوجی میڈیکل ایمریالوجی لیکس مین کی ٹھیک ہے اور ہمارا کے لیکس مین بھی ٹھیک ہے بک اچھی ہے جو سٹوڈنٹس اس کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ اس کو کر لیں آویل آگے سیکنڈ ہے کہ جو اس میں بک ہے وہ آپ لوگوں کی ہے شرجیل بک ایمریالوجی کی ہمارا ای 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 ایس ڈپارٹمنٹ ہے اور پیپرو پوائنٹ آف ویو کی لحاظ سے آپ لوگوں کے لیے یہ بک بھی بہت اچھی ہے جو بچی یہ بک لنے چاہتے ہیں مطلب اس میں پوائنٹڈ چیزیں ہیں اور شارٹ چیزیں ہیں جو مطلب ٹو دی پوائنٹ چیزیں ہیں اور اس میں یہ لیکس مین میں کافی ڈیٹیل چیزیں ہیں اور جو آپ لوگوں کو اچھی لگیں پر ای 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 ایس ڈپارٹمنٹ کے سینئر کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے ہیومن ایمریالوجی اچھی ہے جو مطلب شرجیل کی بک ہے باقی آپ لوگوں کا پورشن رہ گیا این آٹمی میں صرف ہسٹیولوجی کا ہسٹیولوجی کا آپ لوگوں کے لیے سلائیڈ بھی کافی ہیں ہمارے سینئرز ہم نے تو یہی سلائیڈ بھی پڑی ہیں مطلب سلائیڈ انف ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ اگر بک لینا چاہتے ہیں جو بچے بکس کا پوچھ رہے ہیں جن کو بک کا ایشو آ رہے ہیں تو وہ لیک حسین کی ہسٹیولوجی کی بک آویل کر سکتے ہیں لیٹیسٹ ایڈیشن لے لیں تو آپ کی مرضی یا میرے خیال سے سیونتھ یا ایٹھتھ اس کا ایڈیشن چل رہا ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس آ جاتی ہے فیزیولوجی فیزیولوجی میں آپ لوگوں کے لیے دو بہت ایمپورٹنٹ بکس ہیں تو دو ایمپورٹنٹ بکس کونسی ہیں ایک آپ لوگوں کی گائٹن بک ہے اور دوسری آپ لوگوں کی ہے فردوس بک تو میں جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارا ای 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 ایس ڈپارٹمنٹ ہے ہم نے اپنے پیپر پوائنٹ آف ویو کی لحاظ سے اپنے جونئرز کو اپنے دوسری سٹوڈنٹس کو گائٹ کرتے ہیں کہ کونسی بکس لیں تو گائٹن کے لیے آپ لوگوں کو میں پہلی بتا دوں کہ گائٹن کے لیے جو بچے کونسیپٹ بنانا چاہتے ہیں اچھی سٹڈی کرنا چاہتے ہیں وہ گائٹن لے لیں اس میں آپ لوگوں کا جو مطلب اچھے پوائنٹس آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں وہ آپ ہرٹ اور بلڈ کا جو چپٹر ہے وہ گائٹن سے ضرور کریں اس کے بعد باقی جو آپ کا جتنا بھی سلیبس ہے آپ لوگ کو آوٹلائن آپ کے کلاس میں شیئر کر دی گئی ہوگی تو اس کو دیکھ لیں تو وہ آپ لوگ کا سارا کونٹینٹ جو ہے نا آپ لوگ کی فردوس بک میں کبر ہو جاتے ہیں اور ہمارے اے ای 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 س ڈیپارٹمنٹ میں جو بک زیادہ تر چلتی ہے یا پیپر پوائنٹ آف ویو سے بک ٹھیک ہے جس میں اچھی تیاری ہو جاتی ہے وہ فردوس کی بک ہے اور کافی سٹوڈنٹ اسی کو سٹارٹ سی تیاری کرتے ہیں اس کے بعد ہے آپ لوگوں کی بائیو کمیسٹری بائیو کمیسٹری کے لیے کافی بکس ہیں ٹھیک ہے اور جس میں زیادہ امپورٹنٹ بکس جو ہیں آپ لوگوں کی مشتاق کی بک ہے ٹھیک ہے اور اس میں پھر آپ لوگوں کی لپن کوٹ کی بک ہے اور یہ دونوں آپ لوگوں کی کنسپچول بکس ہیں مطلب کنسپٹ کے لحاظ سے آپ لوگوں نے جو بکس لینی ہیں جو سٹڈی ڈیپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ دو بکس لے لیں اور جو مطلب ہے ہمارے اے جس ڈپارٹمنٹ کے لیے ہمارے سینئر کی طرف سے ریکمینڈ اور زیادہ تر جو ہمارے اے جس ڈپارٹمنٹ پیپر پوائنٹ آف ویو کی طرف سے چلتی ہے وہ ہماری انسٹنٹ بائیو کمیسٹری یا ہمیں سے فائک بھی کہتے ہیں زیادہ تر ہمارا موسٹلی پورشن جو فائک سے کبر ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کا کمپیوٹر کی بک کمپیوٹر کی بک کے لیے آپ لوگوں کے سینئرز کے نوٹ جو آپ لوگوں کو کینٹین وغیرہ سے یا کالج میں سے مل جائیں گے اور اس کے بعد ہے انٹرڈکشن ٹو کمپیوٹر یا یوزنگ انفارمیشن ٹکنالوجی یہ تینوں بکس آپ لوگ کے لیے بہت ضروری ہیں یوزنگ انفارمیشن ٹکنالوجی بیسٹ ہے کچھ کانٹینٹس آپ لوگ کو ایزی جو ورڈنگ ہے وہ انٹرڈکشن ٹو کمپیوٹر میں بھی مل جائے گی اور یہ سینئرز نوٹس ہیں سینئر نوٹس جو سٹوڈنٹس شروع سے پڑھتے ہیں تو انہیں انشاءاللہ لاسٹ پہ فائدہ ہوتا ہے مطلب یہ بھی ٹو دی پوائنٹس چیزیں ہیں اور لاسٹ پہ جو آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ بک ٹو دیئیر ہے وہ ہوتی ہے آپ لوگوں کی اسسٹنس اسسٹنس کو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ہوتے ہیں پاسٹ پیپرز یہ آپ لوگوں کو ابھی فیلال ضرورت نہیں ہے تو یہ مطلب ایک بک کا حصہ تھی تو میں اس لیے اس کو انکلیوڈ کر رہا ہوں اسسٹنس جو ہے آپ لوگوں کی اسسٹنس یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ لوگ کے پاسٹ پیپرز ہیں جب آپ لوگ کے ٹیسٹ ہوں گی سٹیجز ہوں گی آپ لوگ کے پروف وغیرہ آئیں گے تو یہ آپ لوگوں کو کافی ہیلپ کرے گی یہ بک جو ہوتی ہے یہ مطلب ایک آپ لوگ کو اپنا پیپر پوائنٹ آف ویو اپنے ڈپارٹمنٹ کے لحاظ سے بھئی ہمارا پیپر آتا کس طرح ہے یہ آپ لوگوں کو اسسٹنس بک ہے تو آپ لوگ کے لیے یہ ہے کہ اسسٹنس بک جو ہے یہ آپ لوگ جا کے نومبر دسمبر میں لیجئے گا کیونکہ نومبر دسمبر میں لیجئے گا کیونکہ یہ بکس آپ لوگ کو ابھی اپ ڈیٹ نہیں ملیں گی فیلحال اس کو لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے